Thank you very much جناب سپیکر صاحب مہربانی صدیقی صاحب میرا پرانا پارٹی میں ایدار باز گیروں واپس آ رہا ہوں اپنی پارٹی میں دوہزار پینتیس میں سر کیتران صاحب آپ کے تین منٹ پورے ہو گئے دو منٹ صاحب تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے نا بہت سیریس باتیں ہو گئی سر یہاں پہ ایک دو ایشو پہ میں بات کروں گا دیکھیں ہم ٹریجری بینچز ہیں ہم ایک کاری بلکہ پورا ایوان یہاں پہ جتنے بھی منتخب ہم نمائندے بیٹھے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں یا ٹریجری بینچز کے ہیں ان پہ عوام نے اعتماد کیا ہے عوامی طاقت سے یہاں پہنچے ہیں ہم کسی کی خیرات سے نہیں آئے یا والیوتما والمساکین بن کے ہم یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں یہاں پہ جو بھی نوائندگی کر رہا ہے وہ اپنے حلقے سے اس کے عوام نے اس کے ووٹرز نے اس پہ اعتماد کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹپ آتا ہے کہ ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں ہم ایک کابینہ کا حصہ ہیں ہمارے قائد ہیں چیف منسٹر کی صورت میں ہم اس کی ٹیم کا حصہ ہیں میں بحیثیت سردار عبد الرحمان کیتران بحیثیت ایک منتقم نمائندہ جو تین دن سے اخباروں میں ایک گورنمنٹ اپ بلوچستان کے ترجمان کی جو ایک ہمارے صفائے دریش اور ایک قداور شخصیت سردار صالب ہوتانی ان کا اس کو کوئی حق نہیں ہے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر کی ڈائریکشن نہیں ہوگی کہ وہ میڈیا میں ان کی پگڑی اچھا لے اور ایک قداور شخصیت جو آج تک کوئی الیکشن نہیں آرے اور یہ بھی میں وصوق سے کہتا ہوں کہ اسلم بھوتانی کی اپنی جگہ پہ ایک سلسلہ ہے باعثیت سردار صالب ہوتانی وہ قداور شخصیت ہیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کی طرف سے کسی کو کوئی چیلنج نہیں کیا گیا بار بار اس کا نام اخبارات میں ہم کسی ترجمان کو باعثیت میں ایم پی اے کے چاہے میری اس کا کوئی بھی ریاکشن ہو جائے مجھے اس کی پروانی ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے کلیگ کا ہمارے ایک ساتھی کا ایک قداور شخصیت کا اس طریقے سے وہ میڈیا ٹرائل ہو پہلی بات جناب دوسری بات شاید کچھ دوستوں کو اچھی نہ لگے ایک روایت بن چکی ہے کہ کسی کو کسی پر غداری کا الزام لگانا آج جو یہ فیصلہ آیا ہے جنرل پرویز مشرف کا ایک شخص میں اس کی دوسرے سائٹ پہ نہیں جا رہا ہوں ایک شخص جس نے اپنی زندگی اس سرزمین پہ اس مملکت کے لیے اس کی سردوں کی حفاظت کے لیے چاہے وہ کارگل تھا وہ انڈیا کی ٹریٹری تھی اس میں جا کے وہ راتوں کو سپائیوں کے ساتھ سوتا تھا آج اس پہ غداری کا الزام لگا کہ سزا موت برحق ہے میں ذاتی حیثیت سے میری پارٹی کا کیا ویجن ہے کہہ نہیں ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ کسی پر ایک محب وطن پر غداری کا الزام نہیں لگا ہے باقی اس کو پھانسی لگا دیں اس کو مار دیں میں اس کی ذات کی ذمہ دار نہیں ہوں لیکن ایک ایک اس ادارے کا جس کا ہر سپائی ہر افسر اپنے بیوی بچے کل پشاور کا واقعہ ہوا اے پی ایس کا وہاں پہ لوگ ان لوگوں نے اپنی جانے قربان کی آج ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہم آرام سے رہ رہے ہیں وہ ہماری حفاظت سردو کی حفاظت کر رہے ہیں اس پہ غداری کا الزام نہ اس کو سنا گیا ون سائڈیڈ فیصلہ کیا گیا یہ سراسر اس ادارے کے ساتھ اس ادارے کے فرد کے ساتھ جو ساری زندگی قربانی دے کے اس مملکت کے لیے آیا اس پہ یہ میں اس کو کنڈم کرتا ہوں جی جیس غلط فیصلہ ہے اس کو سنا نہیں گیا چاہے مجھے اس میں کنڈم ڈاب کورٹ میں لے گیا میں تیار ہوں اس کے لیے دیکھیں ایک میں کر رہا ہوں توہین میں سر عام توہین کر رہا ہوں غلط فیصلہ ہے وہ میں ایک زمادہ رہیسیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلط فیصلہ دیا ہے اس کو سنا نہیں گیا اس کے وکیلوں کو نہیں سنا گیا وہ ایک بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ایک جیسے فوری طور پہ اور یہ فیصلہ آج سے ایک مہینہ پہلے اناؤنس کیا گیا اس وقت تک کوٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا اس سے پہلے اناؤنس ہو گیا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے اس چیز کو میں کنڈم کرتا ہوں یہ ہماری سردوں کے محافظوں کا مورال ڈاؤن کرنا آپ سنیں میں مداخلت نہیں کیا میرا ذاتی میرا اپنا ہے اس کو جس صورت میں لے جائے تو یہ دو تیسری بات جو میرے ان ساتھیوں نے کی میں لاسٹ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جیسے سنا بلوچ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لیمٹس ہیں ایک ڈاکٹر ہے وہ انجنئر کا کام نہیں کر سکتا ہے ایک انجنئر ہے وہ ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا ہے ایک بیروکریٹ ہے وہ سیاستدان کا کام نہیں کر سکتا ہے سیاستدان بیروکریٹ کا کام نہیں کر کمیشنر کوئٹا میں برپور ان کا تائید کرتا ہوں کہ غلط ہے میری چیف سیکٹری سے بات ہوئی میری چیف سیکٹری سے بات ہوئی وہ اس نے کہا جی ہم نگرہ نہیں کر سکتے ہیں میں اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا شاید موبین صاحب بھی اس دن آئے تھے جب آپ ہم نگرانی میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ آپ ہماری نگرانی نہیں کریں آپ تو ہمیشہ ہماری نگرانی کرتے ہیں لیکن آپ کا کمیشنر پی ڈی نہیں بن سکتا کہتا ہے پی ڈی نہیں ہے میں نے کہا پی ڈی ہے یہ پی ڈی کی رسم و رواج اور یہ کرپشن کا ذریعہ جو ہے نا ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ میں بنایا گیا ان کومپرستو کی گورنمنٹ میں بنایا گیا اور اس کو یہی چیز یہی چیز لے ڈوبی ہے یہ غلط ہے نہیں آپ لوگ آ رہے ہیں ادھر مجھے پتہ ہے جناب شپیکر صاحب یہ چیز غلط ہے جو چیز جس کا کام اسی کو ساجے کمیشنر ایم ڈی واسا بھی بنتا ہے کمیشنر صاحب پی ڈی بھی بنتا ہے کمیشنر صاحب نے لا این آڈر بھی کرنا ہے کمیشنر صاحب نے جو اینا ٹریفک بھی کنٹرل کرنی ہے پھر بس کرے نا پھر ہم لوگ کس لیے بیٹھے ہیں آئے ادھر اس کرسی پر بیٹھ کے پھر لوگوں کو جواب بھی دے جی میری گزارش ہے میرے اپنے قائد شکریہ کیتران صاحب میں گزارش کر رہا ہوں ایک منٹ میں یہ چیزیں یہ چیزیں نیگٹیو ہیں غلط جاتی ہیں یہ آج جو وہ رونا رو رہے ہیں غیر غیر منتخب لوگوں کا یہ رونا ہم اس جہاں پہ ملک سکندر سے بیٹھا ہے جو آگا فضل آگا کی سیٹ ہے میں وہاں پہ اس وقت ملانا واد صاحب ادھر بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے یہ ان میں تو باقی تو کوئی نہیں بچا ایک نسولہ صاحب واپس آگئے دونوں پارٹیوں سے ہم یہ رونا روتے تھے یہاں پہ رہیم رات زارتوال کہتا تھا اور میں زمرو خان ان کو سرانکھوں پر وہ تو وہ تو ہماری جان ہے وہ تو ہماری لیے قربانی دیتے ہیں ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں ہم نے جناب سنیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو ہے نا سیف آوسز کے نیچے تیخانے میں کون کون تلوے چاڑتا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ چھوڑ دیں ہاں ہم جاتے ہیں ہم ہم فخر سے جاتے ہیں وہ ہم سے ہیں قیدران صاحب میری آر چنیں یہی گھر اب یہ آپ کو کوئیسے نہ آور یاد ہے اس وقت جب آپ پہ چوٹ لگی جناب شپیکر صاحب جناب شپیکر صاحب دیکھیں ایسے نہیں ہے شور کرنے سے کوئی میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ رونا روتے تھے یہ زمرو خان گواہ ہے یہ میرے ساتھی گواہ ہیں کہ غیر منتخب میرے حلقے میں پچاسی کروڑ روپے جس نے گیارہ سو وہ اٹھ رہا ہے اس کے ذریعے ہوئے کونچے حلقے میں مداخلت نہیں کی آپ کے حلقے میں مداخلت ہوئی نہیں ہوئی آپ کیوں روتے ہیں دیکھیں ہم عوامی کام کر رہے ہیں یا آج آئیں بسم اللہ یہ روایت بنائیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ ہی ہوں گے یہ جو ادھر ادھر سے آتے ہیں نہیں ہوں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن انہوں نے جو بویا آج وہ ہی کاٹ رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے حلقوں میں کام ہوگا آپ کو مضبوط کریں گے آپ واپس آئیں ہمارے مولانا سہبان آئیں ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح شکریہ سردار صاحب شکریہ